اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے پھریت سے ہوں گی آج ہم شروع کرتے ہیں اپیڈیو میالوجی کا جو لاسٹ یونٹ ہے یونٹ نمبر ٹین جو کی ہے ڈیٹا منیجمنٹ اینڈ پریزنٹیشن اوکے تو اس لیکچر میں سیمپلی ہم پڑھیں گی کہ ڈیٹا ہم کس طرح منیج کرتے اور پھر اس کو ہم کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں سپیسپیکلی یہوالی جو لیکچر ہے یہ ہم نے ہمارا جو بائے سٹیٹ کا لیکچر نمبر ون اور ٹو تھا تو اس میں ہم نے ڈیٹیل سے یہ باتی ڈسکس کی ہے لیکن ادھر جو ہے نا ہم ویڈ ایسپیکٹ آپ اپیڈیو میالوجی ہم کس طرح جو ہے نا ڈیٹا کو منیج کرتے ہیں پریزنٹ کرتے ہیں اوکے تو چلتے اپنی لیکچر کی طرف لیکن لیکچر بھی جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہماری چینل پہ نہیں ہو تو جنل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو پرینس کی ساتھ ضرور سلوشن ٹو فٹیکولر و انفرمیشنوں پڑھن سیمپل ڈیٹا اللین اوڈیوان کو انسر جو ملتا ہے تو وہ انسر کیا ہوتا ہے وہ بیسیکلی کننز apocalypse پہ اور اسی informations کو ہم ڈیٹا کہتے ہے لیکشن اوڈیوانپرمیشن ان نمیریکل اب یہ کیا ہوتا ہے یہ ڈیٹا الویز ان ن پھن با رہ گا نگل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نمیریکل پاچ اس میں ہوگی نمبر وائز ہوگا کیا ہوگا نمبر وائز always we will present data in the form of numbers تو یہ numerical پیکٹ کیا ہوتا ہے وہ data ہوتا ہے the values of observation recorded for variable یا variable کیلئے جو ویلیو آپ observe کرتے ہو اسی ویلیو قوم کیا کہتے ہیں اس قوم کہتے ہیں data اب یہاں پھی یہ سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے variable دوسرا ہوتا ہے data ہوتا ہے variable data میں difference کیا ہے تو data جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ numerical پام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے data numerical پام ہوتا ہے لیکن جو دوسری طرف پہ ہوتا ہے variable تو variable جو ہے نا وہ numerical پیکٹ نہیں ہوتا numerical پام میں وہ نہیں ہوتا ہے اور یہ جو data ہے یہ change نہیں ہوتا لیکن variable جو ہے نا یہ varies کرتا ہے یہ quantity اور quality جو ہے نا اس کا کیا ہوتا ہے وہ varies کرتا ہے پر ایزمپل ہم لے لے بی بی بلڈ فیشر ہے تو بلڈ فیشر 120 بائی ایٹی تو یہ 120 بائی ایٹی کیا ہے یہ variable یہ data ہے یہ numerical پیکٹ ہے یہ data ہے لیکن بی بی اگر ہم لے لیں تو بی بی کیا ہے یا یہ جو ایم آپ ایج جی ہے تو یہ کیا ہے ساتھ میں یہ variable ہے کیونکہ یہ vary کرتا ہے کس طرح vary کر رہا ہے بی بی اگر آپ بی بی کا نام لے لیں بلڈ فیشر تو بلڈ فیشر میں بھی 120 بائی ایٹی ون پورٹی بائی سکسٹی یا ون پورٹی بائی نائنٹی ہنڈرڈ تو اس طرح کی جو ہے نا وہ vary ہوتا ہے لیکن جو numerical ڈیٹا ہوتا ہے تو ڈیٹا کانسٹینٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کانسٹینٹ ہوتا ہے تو یہ سیمپل ڈیپرینس ہے بیٹینڈو ویریابلینٹ ویریابلینٹ ڈیٹا اوکے ایمپورمیشن کمینگ پروم ایبزرویشن کاؤنس میرمنٹ اور ریسپانس اس کارڈ ڈیٹا جو آپ کی پاس ایمپورمیشن داتے ہیں ابزرویشن سے کاؤنس سے میرمنٹ سے ریسپانس سے تو اس کو ہم کیا کیتے اس کو ہم ڈیٹا کیتے ہیں اور اس کا سنگل جہاں وہ ڈیٹا ہے اوکے تو ویریابل کیا ہے ویریابل جبان اینی تینگ دیتھ ایس ڈیٹی اور قوالیٹی ڈیٹ ویریز جس کو کانٹیٹی اور قوالیٹی ویوریس ہوتا ہے اب وہ ہمارے پاس ڈیٹا کی ٹائپس ہے ڈیٹا کی اس میں سکے اس طرح کی ویریابل کی بھی ٹائپس ہے اور جو نا یہ وریابل اور ڈیٹا ہم یوز کرتے ہیں اس کے درمیان ڈیفرنس زیادہ نہیں کرتے ہیں تو ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ ڈیٹا کیسا ہوتا ہے ڈیٹا کی ٹائپس کیسا ہوتے اور پھر variable کی types کیسے ہوتے ہیں اچھا types of data میں quantitative data ہے quantitative data وہ data جس کو ہم subtract add multiply یا divide کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ number میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے numerical data ہوتا ہے جس کو ہم add subtract اور اس طرح کی کرتے ہیں for example age ہے تو age itself is variable لیکن جب اب اس کو present کری units میں تو آپ کری 3 years تو یہ years کیا ہے یہ year variable ہے اور یہ 3 جو ہے نا یہ کیا ہے یہ data blood pressure bmi pulse and annual income number of children optimism level آپ کس طرح کتنی scale تک جو ہے نا آپ optimism کو level up کرتے ہوں تو یہ بھی کیا ہے یہ optimism آپ لے لیں تو optimism is a variable لیکن virtue scale آپ دیتے ہوں وہ scale کیا ہوتے وہ data ہوتے exercise per hours copy drinking and answers per day تو یہ سارے کی سارے کیا ہے یہ variable اور ساتھ میں data ہے تو data کی جو ہے نا quantitative data کی پھر 2 types ہوتے ہیں ایک ہوتے continuous اور دوسرا ہوتے discrete لیکن یہ جو types ہے continuous اور discrete تو یہ کیا ہے یہ ہم variable کی ادھر لیتے ہیں کہ 1 2 3 تو 1 2 3 کے درمیان جو یہ آپ دیکھیں یہ ادھر continuous ہے 1 2 3 4 5 تو ان کے درمیان جو ہے نا many numbers اور ادھر بھی ہے continuous data کی درمیان gaps نہیں ہوتا لیکن ادھر جو ہیں gaps نہیں gaps نہیں ہوتی تو ادھر بھی gaps نہیں ہے 1 2 3 تو اس کے درمیان gaps نہیں ہے لیکن discrete جو data ہوتے ہیں ان کے درمیان gaps ہوتے ہیں پر ایجمپل 1 child 2 child 3 child تو یہ کیا ہے 1 اور 2 یہ الگ الگ ہے یہ الگ الگ ہے اس کے درمیان جو ہے نا gaps نہیں ہے تو discrete data وہ ڈیٹا ہوتا ہے جس کی درمیان گیپس ہوتی ہے اور کنٹینیوز کی درمیان گیپس نہیں ہوتے اچھا اب اس کے بعد جو ہے نا کوالیٹیو ڈیٹا ہے کوالیٹیو ڈیٹا ہم کس طرح لیتے ہیں اس کو ہم کیٹیگوریکل کیونکہ اس میں جو ہے نام کٹیگریز رکھتے ہیں ہم اب آپ کو بتائیں گی وینڈی ڈیٹا اور ارینج ان کٹیگریز اس میں ہم کیٹیگریز دیتے ہیں کیٹیگری کی بیس پہ جو ہے نا یا اس کی کریکٹر کی بیس پہ یا اٹریبیٹ کی بیس پہ جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں کیٹیگرائز کرتے ہیں ڈیٹا کو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کوالیٹیو ڈیٹا جیسے کی نیم ہے ریلیجن ہے میریٹل سٹیٹس ہے تو یہ ساری ساری کوالیٹیو ڈیٹا میں آتے ہیں سوشیو اکنامک سٹیٹس آویرنس اپنی پانے 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 پ data اور qualitative variable میں توڑا سا آپ سمجھئے کہ ادھر یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ qualitative variable کی سارے بات کر رہے ہیں qualitative data کیا ہوتا ہے qualitative data دو قسم کیا ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے nominal اور دوسرا ہے ordinal اس کا بھی definition سے ہم اسی طرح ہے لیکن توڑا سا difference ہے کہ nominal qualitative data بھی اس طرح کے ہم divide کرتے ہیں male female تو یہ male female کیا ہے یہ variables ہیں اب یہ variable ہے لیکن اس کو آپ express کرو نمبر میں تو میل کے لیے آپ نے one نمبر دے دیا پی میل کے لیے آپ نے code میں two نمبر دے دیا میل کو آپ نے کہا کہ یہ 60% ہماری ساتھ لوگ جو ہے یہ میل ہے 20% یہ پی میل ہے تو یہ جو آپ نے اس کو category میں یہ جو data آپ نے اس کو دے دیا تو یہ کیا ہے یہ یہ جو numerical palm اس کو آپ نے دے دیا تو یہ data ہے یہ nominal data ہے اور یہ جو آپ نے دے دیا یہ والا جو میل پی میل ہے تو یہ کیا ہے nominal variable ہے سیمیز تک اس آرڈینل ویریابل تو آرڈینل ویریابل پین ہے موڈریٹ سیویر یہ کیا ہے موڈریٹ سیویر یہ نامینل ویریابل ہے لیکن اس کو آپ نے پام دیا نمیریکل پام دے دیا تو یہ کیا ہوگیا یہ آپ کے ساتھ یہ ہوگیا نامینل آرڈینل ڈیٹا ہوگیا سور سے ڈیٹا کلیکشن تو ڈیٹا کہا کہا سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں روٹینلی کیپٹ ریکارڈ اور ایکسٹرنل سور سے نیچرل ابزورویشن سروے کے سٹیڈی اور ایکسپیرمنٹ اے کے کچھ ڈیٹیل سے پھرتے ہیں پہلی نمبر پی روٹینلی کیپٹ ریکارڈ روٹینلی کیپٹ ریکارڈ کیا ہوتے ہیں تو سیمپلی یہ ہوتا ہے کہ روٹینلی جو ارگنائزیشن ہوتے ہیں جہاں پہ آپ ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ارگنائزیشن اپنی ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز کی ڈیٹا رکھتے ہیں تو جو ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے ان کو جو ہیں ہم ان سے لیتی ہیں تو یہ روٹینلی کیپٹ ریکارڈ ڈیٹا اچھا ہسپیٹل میڈیکل ریکارڈ جیسے کہ ہوتے پرزمبل کنٹین ایمنس اماؤنٹ اپنی پورمیشن ان پیشنٹ وائل ہسپیٹل اکانٹنگ ریکارڈ کنٹین اویلت اپ ڈیٹا اندر بیسیلٹیز بیزنس اکٹیویٹی یہ سارے کی سارے ان لوگوں کے پاس یہ دیٹا آویریبل ہوتے ہیں ون دی نیڈ فور ڈیٹا ارائزیز وی شوڈ لوگ فور دیم پسٹ امانگ روٹینلی کیپٹ ریکارڈ سب سے پہلی ہم روٹینلی کیپٹ ریکارڈ ہم جاتے ہیں ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس آج تک کتنی پیشنٹ آئے ہیں یا کیویٹ نائیٹین کی کتنی پیشنٹ آئی تھی یا جو ہے نا آور ایچ ایوی کی ٹی بی کی کتنی پیشنٹ آپ کے پاس آئی تھی تو ان سے ہم روٹینلی کیپٹ ریکارڈ کے دیٹا لیتے ہیں دوسرا ہوتے ایکسٹرنل سورسز سے ہم ڈیٹا پلیکٹ کرتے ہیں ایکسٹرنل سورسز سے آنسر قویسٹن میں آلڈی اگزیسٹ این ڈی پارم اپ پبلش ریپورٹ کمرشری آویلیبل ڈیٹا بینکس اور ریسرچ لیٹریچر تو یہ ایکسٹرنل سورسز کیا ہوتے ہیں کہ ڈیپرنٹ سائب سائیڈ سے بکس سے لیٹریچر سے جو ہیں آپ ڈیٹا لیتے ہو جو پبلش ریپورٹس ہوتے ہیں یا کمرشل آویلیبل ڈیٹا بینکس میں جو ڈیٹا آویلیبل ہوتا ہے کمرشل آویلیبل ڈیٹا جو ہوتا ہے اور ساتھ میں ریسرچ لیٹریچر میں ریسرچ آرٹیکل دیفرنٹ آرٹیکل میں جو ڈیٹا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل سورسز ہیں اگر ورلڈ وی می پائنٹ دیٹ سم ایلس ہیس آلڈی آس دی سیم کویسٹن ان آنسر اٹینڈ می بھی اپلیکیبل تو آر پیزنٹ سیچویشن تو اس ایکسٹرنل سورسز کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پہلی جو کوئیسٹن ابھی ہماری آرائز ہوا ہے اسی طرح کوئیسٹن پہلی کسی آور کا آرائز ہوا تھا اور اس کے لیے اس وقت کے لوگوں نے جو آنسر ڈونڈا تھا اسی آنسر کو ہم آج اپنی ڈیٹا میں ان کو شامل کرتے ہیں تو سیم کی جو ریسرچ اس وقت ہوا تھا اس کوئیسٹن کے آنسر ڈونڈنی کے لیے تو اسی ریسرچ کو ہم ادھر لیتے ہیں ایکسٹرنل سورسز میں اس سے ہم ڈیٹا لیتے ہیں پھر نیچرل ابزرویشن کیا ہوتا ہے کہ آپ نیچرل آپ باہر جاتے ہو پیڑ میں لوگوں کو ابزرب کرتے ہو تو گیٹ انٹر اپیڑ ان ابزرب پینامینا ڈیپرنٹ پیپل آپ ابزرب کرتے ہو اینیمل ابزرب کرتے ہو اینا پاسیبل ویڈاوٹ انٹرپیرنگ ایٹسیل ابزرویشن میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ انٹرپیرنگ نہیں کرتے ہیں آپ لوگوں کو انٹرپیرنگ آپ لوگوں میں نہیں کرتے ہیں یہ پیسیلی آپ لوگوں کو ابزرب کرتے ہیں یہ میل ہے یہ پی میل ہے اس کے بہیوئرز کیسی ہے تو یہ جہانا آپ ابزرب کرتے ہیں دوسرا ہوتا ہے سروے سروے میں آپ کیا کرتے ہیں you are just collecting information without having any control تو یہ بھی ابزربیشنل سٹڈی ہے لیکن ادھر ہم پیسیلی ابزرب کرتے ہیں کسی کے پاس جہانا کوئی انٹرپیرنگ نہیں کرتے ہیں لیکن ادھر ہم کیا کرتے ہیں actively collecting data کرتے ہیں مطلب ہم questions پوچھے ہیں وہ ہمیں اپنا رائے دیتے ہیں پھر ہم questions پوچھے ہیں یا اگر اس طرح کی کام میں ہم سروے کرتے ہیں جس میں ہم a little bit having any control مکمل ادھر انکار کیا ہے کہ بالکل control نہیں ہوتا لیکن اس میں اس میں بالکل control نہیں ہوتا اس میں توڑا سا control وہ ہوتا ہے لیکن ہم اس کو بھی ignore کرتے ہیں اور کہتے ہیں without having any control اچھا پھر case study case study کیا ہے اس میں جہانا one unusual individual is intensively study اس میں آپ ایک انڈیویجول کو select کرتے ہو اور اس انڈیویجول کو ہم جہانا پھر کیا کرتے ہیں select study کرتے ہیں for a period of time تو یہ کیا ہوتا ہے یہ case study ہوتا ہے کہ اس کو properly جہانا ایک انڈیویجول کو select کرو اور اس کو study کرو اچھا experiment کیا ہوتا ہے one variable is deliberately manipulated it is a kind of research plan that have another group called controls تو یہ کیا ہوتا ہے experiment میں آپ ایک variable کو لیتے ہیں اور اس کو جہانا deliberately اس کو manipulate کرتے ہو اس میں changes کرتے ہو اس کے different aspect کو study کرنے کے لیے اس میں آپ changes لاتے ہوں اور یہ کیا ہوتا ہے یہ جو ہے اس کو ہم control group بھی کہتے ہیں کیا کہہ سکتی اس کو control group بھی کہتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد جو ہے data collection تو یہ sources of data collection ہم نے پڑی اب data collection process کیا ہے تو data collection is the process of gathering and measuring information on variables of interest in an established systematic passion تو سب سے پہلی یہ کیا ہوتا ہے data collection کہ آپ کا ایک variable of interest ہے اب چاہتے ہیں کہ لوگوں کی BP کے بارے میں آپ جہاں information لے لوں تو BP blood pressure آپ کے لیے variable of interest ہے تو اسی کے بارے میں آپ information کو میر اور گیتر کرتے ہو لوگوں سے and an established systematic passion that enables one to answer start research question تو یہ کیا ہوتا ہے ایک established systematic passion ہوتا ہے ایک proper pattern اس کا ہوتا ہے اور اس pattern کی طرح جہاں آپ کیا کرتے ہو اب data کو collect کرتے ہو اور اس میں جو ہے نا assembly جو آپ کی questions ہوتے ہیں وہ questions آپ لوگوں سے پوچھتے ہو اور لوگ ان کی answer دیتے ہیں اور اسی answer سے جو ہے نا آپ کیا کرتے ہو یا جو ہے نا پھر آپ data collect کرتے ہو اسی data collection سے جو ہے نا پھر آپ hypothesis بناتے ہو یا جو ہے نا evaluate outcomes اور پھر اس کے جو ہے نا جو outcome آپ کے پاس آتے تو اس کو evaluate کرتے ہو assemble data collection is the process جس میں آپ جو ہے نا information collect کرتے ہو اسی information کے پاس پھر آپ hypothesis بناتے ہو اس کی جو outcome آتے ہیں تو اس کو پھر آپ evaluate کر جو اب data collection کی two different methods ہیں تو جو quantitative data ہیں ان کی کونسی methods ہیں اور qualitative data ان کی کونسی methods ہیں سب سے پہلے quantitative data collection کے لئے کونسی methods use ہوتے ہے تو typical quantitative data gathering strategies include available information کون کونسی strategies آپ use کرتے ہو quantitative data gathering تو یہ available resources آپ use کرتے ہو observing and recording well defined events جو well defined events ہوتے ہیں تو اس کو observe کرتے ہو جیسے کہ پر امرجنسی وارڈ میں بیٹی ہوئی ہیں لوگ کتنے آرہے ہے اس کو count کرتے ہو تو یہ well defined event آپ observe کرتے ہو اس سے quantitative data کو حاصل کرتے ہو interview لوگوں سے پوچھتے ہو interview کرتے ہو تو اس سے بھی quantitative کہ آپ کو یہ لیسز ہے یا نہیں ہے یہ جواب دیتا ہے تو یہ quantitative data کو collect کرتے ہو administrating written question with close indeed question اب اس میں آپ question دیتے ہو لیکن یاد رکھیں کہ quantitative data collection میں close indeed question کریں گے close indeed کا مطلب ہے کہ وہ open نہیں ہوگی پر جو ہیں آپ کو yes اور no میں جواب دیتے ہو یہ کیا ہے یہ quantitative data collection میں ہوتے qualitative data میں کیا کرتے ہیں qualitative data research data collection methods are time consuming and can be expensive اب یہ time consuming بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں expensive although data is collected from a smaller sample than would be the case for quantitative approaches اب جو quantitative approach آپ کرتے ہو یہ بہت جیدہ لوگوں سے بھی آپ quantitative study کر سکتے کیونکہ یہ easy ہوتا ہے لیکن جو qualitative data collection ہوتا ہے اب ہم پڑھیں گے کہ آپ qualitative data collect کرنا ہے یہ difficult ہوتا ہے اس میں ہم ساری population کو study نہیں کرتے ہیں population سے لیتے ہیں کچھ لوگوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو کیا کہتے سیمپل کہتے ہیں تو ان smaller سیمپل کو جہاں ہم لیتے ہیں اور اس سے qualitative data collect کرتے ہیں the benefits of the qualitative approach is that information is and has a deeper insight into the phenomenal study qualitative approach کا benefit یہ ہوتا ہے کہ اس میں information ریچر ہوتے ہے ریچر کا مطلب یہ ہے کہ جو information آپ collect کرتے ہو تو وہ کیا ہوتے وہ information آپ کے پاس accurate بہت زیادہ ہوتے اور دوسرا آپ اس میں deeper insight کرتے ہو اس کے ہر aspect کو qualitative data میں لیتے ہوتی اس وجہ سے آپ information بھی accurate اچھ qualitative data collection method جس کی طرح qualitative data collect کرتے ہو تو individual interviews کرتے ہو لیکن interview میں ادھر جو quantitative data میں interviews ہوتے تھی تو اس میں closed ended question ہوتے تھی ادھر آپ open ended question کرتے ہو پوکس group آپ کیا observation document study ادھر ہم پڑھتے ہیں ابھی observation میں کیا کرتے میں آپ جو pipe senses سے آپ جو observe کرتے ہوں آپ touch کرتے ہو see by looking by hearing and by smell جو آپ observe کرتے ہو تو آپ observation ہوتے ہیں اس کی طرح qualitative data observe کرتے ہوں اب observation کیا ہوتے ہے as a technique that involves systematically selecting watching and regarding behavior and characteristics of living beings object اور پر نامنا اس کو آپ select کرتے ہو اس کو record کرتے ہو اس behavior کو select کرتے ہو watch کرتے ہو record کرتے ہو کہ having particular type of behavior اس کو focus کرتے ہو اور پھر اس behavior کو record کرتے ہو تو یہ کیا ہوتا ہے observation of human behavior is much used data collection technique تو یہ کیا ہوتا ہے اس میں human behavior کو زیادہ تر observation ہم کیا کرتے ہم human behavior کو کیا کرتے ہے اس کو observe کرتے ہے different types different times میں کس طرح behavior show کرتا ہے تو observe behavior کو observe کرنے کے لئے کرتے ہیں document studies دوسرا technique جو ہم use کرتے ہیں qualitative data collection کے لئے document study document study کیا ہوتا existing ریکارڈ اپن پروائید انسائی انٹو سیٹنگ ان اور گروپ پیوپل دیٹ کھین نیٹ بی ابزرب ان اینا در وے اس میں کہتے کہ جو اگزیسٹنگ ریکارڈ ہوتے ہیں جیسے ہم نے سورسز ڈیٹا میں کہا تھا جو ہمارے پاس پری کیپٹ ریکارڈ ہوتے ہیں ادھر جو پڑا ہوتے تو اس ریکارڈ کو جو دکومنٹ ہوتے ہسپیٹل میں یا کسی آور سیٹنگ میں جو ریکارڈ ادھر انہوں نے کلیکٹ کی ہو تو اس ریکارڈ کو ہم کیا کرتے لیتے ہیں اور اس کو ابزرب کرتے ہے دس انفرمیشن کین بی پاؤنڈ ان دکومنٹ پام یہ جو با ان نائیٹین ایٹی فائی ڈیفائن آ ڈیوکومنٹ ایز اینی ریٹن اور ڈیوکومنٹ میٹیریل نائیٹ پیپیرڈ پور 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 ریسرچ آر ایٹ لیس آر ایٹ ریکیس آر ریسرچ تو اس میں جو ہے نائی انہوں نے اس کا انٹرڈیکشن کیا ہے کہ کیا گئے تو اس کو ہم ڈیوکومنٹ کہتے ہیں ڈیوکومنٹ سیمپل یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہسپیٹل میں ہوتے ہیں تو ہسپیٹل میں جو پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ اس کے ڈیٹا لیتے ہوں لیکن یہ ڈیٹا آپ نے کسی ریسرچ پرپس کیلئے نہیں لیا ہوا ہوں سیمپل اس دیٹ کہ جب آپ ریسرچ پرپس کیلئے لیتے ہو تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی باعث آجائے کوئی جو ہے آپ اس کو کوئی خاص پرپس کیلئے جو آپ لے لی تو اس وجہ سے آپ جو ایک ایمفورمیشن ہے وہ اس کو باعث دیتے ہوں اس کا پرپس نہیں ہوتا سیمپل پرپس آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیشنٹ آیا ہے اور اس پیشنٹ کو کون کون سی کنڈیشن ہے تو اس کنڈیشن کو آپ نوٹ کرتے ہو لیکن جب آپ ریسرچ کے ریسرچ پر کرتے ہو تو پر ریسرچ جو اس کا کرائیٹیوریا ہوتا اس کی بیس پہ آپ اس پیشن سے ڈیٹیل دوں گے تو سیمپل ڈاکومنٹ وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو بغیر کسی ری پیشنٹ کیلئے نہیں کیا گیا ہو اچھا اس میں یہ دیکھیں انڈیویجوال انٹرویوز ہے کوالیٹیٹیو ڈیٹا میں تو انڈیویجوال کو بیس انڈیویجوال کرنے کے لئے اس کے جانچنے کے لئے اسے انٹرویو لیتے ہوں ابزرویشن میں کیا کرتے ہوں ابزرویشن میں جو ایکچل بیہیویر ہوتا ہے پرسن کا ہو سکتا ہے کہ انٹرویو میں آپ کو کچھ اور بتا دیں بیہیویر کے بارے میں لیکن ہوتا ہے اس کا جو کلچر ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا چلتا ہے اچھا یہ ہو گیا ہے ڈیٹا کلیکشن اب ہم ڈیٹا ہم نے کلیکٹ گیا اب اس ڈیٹا کو ہم پریزن کس طرح کریں گے لوگوں کو کس طرح دکھائیں گے اس ڈیٹا کو اس سمیرائز دیٹا ان امپورمیٹیو اس سمیرائز جو دیٹا کلیکٹ کیا اس سمیرائز کرتے ہیں ایک ایک امپورمیٹیو ریڈر گریپ کی پیچر دیٹا اس سمیرائز ہم دیگھاتے ہیں اس سمیرائز سمیرائز کرتے کس کی پیچر اگ اکنالیج کر سکے تو اس میں سیمپل ہم گراپک یا ٹیبل بناتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ایزی لی اور سیمپلی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس ڈیٹا کو ہم اس کو پریزنٹ کریں اچھا اس میں جو ہے نا پریزنٹیشن اپ ڈیٹا تو اپیڈیو میراجی میں ہم پریزنٹیشن کس طرح کرتے ہیں دو ایک ٹیبل میں ہم پریزنٹیشن کر سکتے ہیں دوسرا گراپس میں ٹیبل ہوتے ہیں فریکنسی ٹیبل اور ٹراز ٹیبلیشن ٹیبل ہوتے ہیں یا جس کو ہم کنٹینجنسی ٹیبل بھی کہتے ہیں اور گراپس جو ہے نا وہ qualitative data کیلئے اور quantitative data کیلئے کون کونسی گراب سم use کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں about the table کی qualitative data کیلئے جو ہے نا qualitative data کیس طرح ہم table میں present کرتے ہیں تو سیکلائجس آس آس آلیسٹ اپ پیسٹنز تو مار تمہیر لیول اپنس آئیٹی انڈیس ڈیپریشن 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 دو ای ویکس تو پاس ٹو ویک میں جو ہے نا آپ کی ڈیلی اکٹیوٹیز میں کوئی لے کے پر انٹرسٹ آیا ہوا ہے یا نہیں یہ انہوں نے جو انہوں نے لوگوں سے پوچھا اب لوگوں نے جو جواب دیا تو اس جواب میں نیور نیور کیلئے ہم نے زیرو کو کوڈ لگا دیا پیو ٹائمز کیلئے ہم نے وان کا کوڈ لگا دیا ہپن کیلئے ہم نے ٹو کا کوڈ لگا دیا اور آلویس کیلئے ہم نے تری کا کوڈ لگا دیا اوکے اب یہ جو رینڈم لی پیشنٹ ایس ٹو ٹوائنٹی رسپانسز آپ کے پاس آگئی اور ہو ٹوniejs ایک لوگوں نے پیو لگا دیا اور کچھ نے نیور کا رسپانس دیا کچھ نے اپن کا رسپانس دیا تو یہ والی یہ ساری رسپانسز ہے اس رسپانسز کو ہم ایک ٹیبل میں ڈراغ جبتے ہیں ٹیبل میں کس ٹرہ کریں گے یہ اب ادھر دیکھی انہوں نے جو جو ڈر نیور نیور کو دو لوگوں نے جو ہے نہ جو نیور کے بارے میں کہا کہ ڈیو پرسن پیو ٹائم جو ہے نا تری لوگوں نے جو ہے نا تری بندوں نے یہ کہا کہ ہمیں کبھی کبھار جو ہے نا لیکے پہ انٹرسٹ آتی ہیں آپ کے بارے میں نو لوگوں نے بتایا اور آلویز کے بارے میں چھے لوگوں نے بتایا اب یہ جو ہے نا یہ نمبر پیشنٹ ہے یہ تیلی مارس ہے تیلی مارس جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ سٹیسٹیکل ڈیٹا کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں تیلی مارس کی طرف تیلی مارس جیسے کہ میں نے ہم نے یہ بائی سٹیٹ میں پڑھا تھا کہ تیلی مارس جیسے نا ون کی لیے اس طرح دکھتے ہیں ٹو کیلئے دو لائن یہ ڈرہ کرتے ہیں ٹری کیلئے ٹری لائن یہ ڈرہ کرتے ہیں پور کیلئے پھر پور لائن یہ ڈرہ کرتے ہیں پائپ کیلئے جیسے نا اس پور لائن پہ آپ اس طرح کے ایک راس لگاتے ہیں پھر سکس اس کے ساتھ جیسے نا ایک کور لائن ڈرہ کرتے ہیں سیون اس کے ساتھ ایک کور لائن اور ٹین کے لئے پھر اس پہ یہ کرتے ہیں تو اس طرح کے جہاں آپ ٹیلی مارک کو ٹیلی مارک سے آپ دے سکتے ہوں نمبر کے جگہ تو یہ ہے ٹیلی مارک سے اور یہ جہاں پروپورشن پروپورشن اب کس طرح نکالتے ہو کہ یہ ٹو پیشنٹ ہے آؤٹ اپ ٹوٹل ٹوئنٹی ہے تو ٹو بائی ٹوئنٹی ٹری بائی ٹوئنٹی نائن بائی ٹوئنٹی سکس بائی ٹوئنٹی یہ اس کا پروپورشن ہے اب یہ جہاں یہ اور یہ ٹوٹل پروپورشن آپ کے پاس ون آئے گا تو یہ کیا ہے اس کے بعد پھر ہے پرابلم ڈسکرپشن تو یہ آپ نے جہاں پریزنٹیشن اب کوالیٹیٹیو ڈیٹا ٹیبل کو آپ نے جہاں یہ کوالیٹیٹیو ڈیٹا تھا یہ آپ نے جہاں کیا کیا یہ آپ نے ٹیبل میں اس کو پریزنٹ کر دیا اب اس کے بعد جہاں آتا ہے کہ problem description جو problem آپ نے اٹھایا ہے وہ problem کو اب describe کس طرح کروگی تو problem description of the quantitative data تو presentation of quantitative data اب جو ہے نا یہ والا ہم نے qualitative data کیا کیا اس کے بعد ہم quantitative data کی کر دیں quantitative data میں ہم سب سے پہلے جو problem description problem کیا ہے کس طرح data کو correct کیا گیا تو یہ والا ہے the class of 2004 ford at isra university conducted a baseline sample survey at reheri goth for the emergency obstetric care project اس کے لئے as the baseline information the students also ask about تو اس میں جو ہے نا ایک question student نے یوں پوچھا تھا کہ the number living children for women 15 to 49 years کتنی ہے وہ for women جو ہے نا کتنی living children ہے تو وہ data جو ہے نا انہوں نے collect کیا ادھر انہوں نے جو نا 30 ومن سے پوچھا سیمپل سائزن کا کتنا تھا 30 ومن تھی اور ان سے جو ہے نا یہ والا data ان کے پاس آ گیا اب یہ جو آپ table پہ present کرتے ہوں یہ آپ کے پاس جو ہے نا quantitative data ہے اس کو آپ table پہ کس طرح present کرو گے تو table پہ جب آپ present کرتے ہو تو سب سے پہلا step آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیا کرو arrange کرو arrangement سے آپ کو کیا پتہ چلے گا internal spent by the data کہ یہ data جو ہے نا یہ کتنا پہلا ہوا ہے data جو ہے نا کتنا پہلا ہوا ہے تو جب آپ اس کو arrange کرو گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں smallest number کیا کون سا ہے largest number کون سا ہے تو اس سے آپ کو data کے spanning کے بارے میں ان کا پلاو کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا تو سب سے پہلے آپ data کو arrange کرو گی arrangement کے بعد پھر آپ کے پاس data زیادہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرو گی sample جو ہے نا آپ ادھر پھر یہ والا آپ آپ نے جو ہے نا اس کو arrange کر دیا تو arrangement کے بعد پھر آپ اس کو کیا کرو گی arrangement کے بعد data arrange into arbitrary number but usually equally on non overlapping segment اب اس data کو جو ہے آپ segment پہ divide کرو گی کیا classes اب بناو گی اس کا اور وہ classes کیا ہوگی وہ non overlapping ہوگی مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہوگی کہ ایک class کے number دوسری class میں آجائے جیسا کہ ہوتا ہے کہ پیپٹی ون پیپٹی پیپٹی classes ہے تو آپ ایک class میں بھی پیپٹی number ڈال دو دوسری میں بھی پیپٹی number ڈال دو تو یہ کیا ہوتا ہے یہ overlapping پھر ہوتا ہے تو اس کو آپ non overlapping class اب class آپ کس طرح بناو گی تو class کے لئے formula یہ ہے class weight جب آپ معلوم کرو گی کہ ایک class میں کتنے لوگ جو ہے نا وہ آئیں گے تو class weight up largest data value minus smallest data value number up اور divide by class classes تو classes جو ہے نا classes آپ normally جو classes آپ لیتے ہو تو کیا ہوتا ہے the number of interval depend on the number of observation but in general would range from 5 to 15 جو interval آپ لیتے ہو class interval مطلب class interval کا symbol مطلب یہ ہوتا ہے کہ classes جو آپ لیتے ہو تو classes کتنی classes categories آپ کتنے لیتے ہو تو normally جو ہے نا وہ 5 to 15 classes لوگ لیتے ہیں اور ان میں جو ہے نا پھر کتنی students آتے ہیں کتنے لوگ اس میں آتے ہیں تو پھر وہ آپ اس سے معلوم کر سکتے ہو okay class weight کیا ہوتا ہے کہ ان ایک ایک class میں کتنی کتنی لوگ آتے ہیں تو largest value minus smallest value divide by number of class interval largest value آپ کے پاس 298 smallest 50 ہے اس کو جو ہے نا 298 minus 50 divided by 5 اپنے جو ہے نا class interval ادھر لے لی ہے 5 classes ہم نے بنانی ہے تو یہ ہو گئی ہمارے پاس ایک class میں 49.6 students تو 49.6 جب آپ round up کرو گی تو 50 students جو ہے نا وہ ایک ایک class میں وہ بیٹنگی تو ادھر اس کو آپ جو ہے نا کیا کرو arrange کرو اب یہ دیکھیں 52 99 100 to 149 اور یہ جو ہے نا 150 to 199 تو یہ کیا ہے یہ class interval ہے اور 5 classes ہمارے پاس بن گئی اس class میں جو ہے نا کتنی لوگ ہے اس میں جو ہے نا 8 لوگ آ گئی یہ والے تھیلے مارس میں آپ نے present کیا ہے یہ جو ہے نا اس میں 7 لوگ آ گئی اس میں 4 لوگ آ گئی اس میں 3 لوگ آ گئی اس میں 3 لوگ آ گئی اب یہ جو ہے نا یہ اس کے frequency ہے کہ کتنی کتنی لوگ جو ہے نا 59 to 99 جو ہم نے اس کا range رکھا تھا تو اس range میں کتنی student جو ہے نا ہمارے پاس ہماری data سے جو ہے نا کتنی لوگ collect ہوئی اس میں تو اس میں جو ہے نا جو frequency کتنی وہ آ گئی تو یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے نا اسی range میں اتنی frequency آ گیا کتنی classes ہمارے پاس آ گئی تو 59 to 99 8 آ گئی frequency معلوم کر سکتے پھر cumulative frequency سے پھر cumulative relative frequency آپ معلوم کرتے ہو کہ یہ ہمارے پاس cumulative frequency کتر معلوم گئی 8 7 تو اس کا ہو گا ادھر cumulative frequency کا 8 ہے اس کا ہو جائے گا 3 اور 5 تو 15 ہو جائے گا اور 19 ہو جائے گا اور یہ ہو جائے 19 اور 22 ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا 20 5 ہو جائے گا تو cumulative frequency اب اس کا معلوم کرتے cumulative relative frequency تو relative frequency پھر cumulative frequency divided by total تو یہ ہو جائے گا تو یہ آپ نے معلوم کیا تو یہ table آپ نے بنا دیا large data کی لئے quantitative data large okay اچھا اس میں پھر presentation of data by cross tribulation میں cross tribulation کون سا ہوتے cross tribulation basically آپ کرتے ہو multi variety frequency distribution of variable اس میں کیا ہوتے cross tribulation میں جو آپ پاس ایک variable کے لئے multi variety frequencies ہوتے تو اس کے لئے cross tribulation یا contingency table بھی اس کو کہتے ہیں okay it is statistical process that summarizes critical data to create a contingency table اس میں ہم contingency table کو بناتے ہیں they provide basic picture of the interrelation between two variables and can help interaction between them اس میں ہم simply جو contingency table ہوتے اس میں two variables کی relationship جو interrelation اس کو جانتے اس کو معلوم کرتے ادھر آپ کو سمجھ آج کہ کس طرح contingency table یا cross table کو بناتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس data ہے data میں کتنی females males ہے left handed right handed کون کون سی male ہے تو one female right handed پھر two male left handed پھر three male right cantingency table یا cross tribulation میں simply کس طرح ہم کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہم نے لکھ مل ہے یہ female ہے left handed اور right handed پھر left handed males ہے پھر left handed female ہے two left handed male is data سے آپ لاؤں گی پھر right handed right handed male آپ کے پاس three ہے ادھر right handed male میں دو یہ ہو گئی ساری یہ رائٹ handed پور یہ جو آپ رائٹ handed پی جو رائٹ handed male آپ اس میں کلپ کر گی اور پھر رائٹ handed female یہ اس دیٹا سے آپ یہ پور جو ہیں آپ کے پاس رائٹ handed female یہ one left handed female یہ two آپ کے پاس left handed males اس کو اپنے total کر دیا تو یہ total جو ہیں males آپ کے پاس pipe ہے یہ female آپ کے پاس pipe ہے اور یہ آپ کے پاس total left handed 3 آگئی اور right handed 7 آگئی تو یہ لیکن اس کو پھر لیکن یہ صرف آپ کو pattern بتا رہا ہے کہ pattern آپ نے کس طرح کرنا ہے اس سے پھر data لے سکتے ہو کتنا بھی آتا ہے وہ آپ اس سے اٹھا سکتے ہو اکی تو یہ ہمارے پاس grand total 10 آگیا اس طرف سے 10 آگیا اس طرف سے 10 آگیا یہ اس کا باقی جو ہمارے بائی سٹیٹس کے لیکچر ہیں اور سپیسپکلی جو یونٹ نمبر 1 اور 2 ہے تو اس میں ہم نے یہ ڈیٹیل سے ڈیسکس کی ہیں اچھا یہ ہوگی تیبل کے بارے میں آپ کس طرح بناتے ہو آپ کی پاس کیا ہوتے جس میں آپ data کو represent کرتے ہو جلک میں آپ کو information دیتے جو تیبل سے اس میں information کلک کرنا پھر بھی تھوڑا سا ڈیپکٹ ہوتا ہے ریڈر کی لیکن آپ کے پاس جو وہ ہوتا ہے جو گراب ہوتا ہے تو اس میں انسان دیتا ہے دیکھتے اور دائرکل ان کو پتہ چلتا ہے اس گراب کا مطلب ریزلٹ آپ دیکھ سکتے گراب کل ریپریزنٹیشن کو ہم ہیسٹوگرام پرکینسی پولیگرام اور ہیسٹوگرام کیا ہوتا ہیسٹوگرام ہم یوز کرتے کونٹی نیوز دیٹا وری کیلئے کونٹی نیوز کونٹی نیوز یوز کرتے ہیں اور اس میں بغیر کسی گیپ نہیں ہوتی جو ڈسکریٹ ہوتا ڈسکریٹ میں گیپ ہوتے جیسے کہ میں آپ کو بتا ہے لیکن جو ہوتا ہے ہوتے ہیں ہوتے 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 ہیسٹوگرام کو ہوتے ہوتے سیریز بلاک سیریز انٹرول گیون ہریزنٹل ایکس سی بلانگ تو اس میں ہم بلاک بناتے ہیں اور یہ بلاک ہمارے پاس کیا ہوتے یہ ڈیپرنٹ بار ہوتے ہوتے اور اس بلاک میں کلاس انٹرول کو ہریزنٹل ایکس پھلیتے ہیں ہیسٹوگرام کیا ہوتے 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 بار چارٹ تقریبا ہوتے 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 بار چارٹ ہوتے 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 گاریکل ڈیسکریٹ ڈیٹا کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس میں کنٹینیویس ڈیٹا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے ہیسٹوگرام ہوتا ہے ہیسٹوگرام کی جو بار ہوتے ہیں بلاک ہوتے ہیں وہ سچویٹ ہوتا ہے ہیسٹوگرام کیونکہ کنٹینیویس ڈیٹا اس کے بلاک سچویٹ ہوتا ہے لیکن دوسری طرف بھی جو بار ہوتا ہے بار کی جو بلاک ہوتے ہیں ان کے درمیان گیپس ہوتے ہیں اچھ اب بار کے بار میں کیا ہے اگر آپ نے بار لیلی بار چارٹ جس کو بار لیلی تو آپ کے بار جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ کلمس اگر یہ اپنے کم لیلی تو کیا ہوتا ہے آپ کا ڈیٹا کلمپ بنتا ہے کلمپ کا مطلب یہ ہے کہ سارا کی سارا ڈیٹا یہ والی آپ دیکھیں کہ ادھر آپ نے دو بلاک لیلی تو ان دو بلاک کو ساری کے سارا ڈیٹا انہیں میں کلیکٹ ہوگا یہ سمیلر یہ ہیسٹوگرام بیسکلی یہ نہیں ہوتا ہیسٹوگرام کلوز ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ پیو بلاک لیلی تو اس میں سارا کے سارا ڈیٹا اس میں کلیکٹ ہوگا تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کمپیوزن پھر بڑھتے ہے اس سے ڈیٹا کی دسپرجن پھر صحیح نہیں ہوتی اور دوسرا اگر آپ نے بہت زیادہ بلاک لے اور مکمل اس طرح چیز بنا دیا تو پھر اس سے کمپیوزن پھر بھی ریڈر کیلئے بنتا ہے تو کیا ہوگا وہ بیلنس ہوگا بہت زیادہ ہوگی بہت کم ہوگی ہسٹوگرام پھر اس کے بعد ہسٹوگرام یہ آپ جہاں کیا ایک لائن را کرتے ہو اور اس لائن کو یہ ہسٹوگرام ہون ہے اس سے یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ اس طرح کہ آپ نے کنیکٹ کر دیا اس کو تو یہ کیا بن گیا یہ آپ کے پاس یہ جو لائن بن گیا یہ ہو گیا پر یکوینسی پالیگرام کہتے ہے پریکوینسی پالیگرام is an area diagram of frequency distribution or a histogram or a histogram جہاں آپ کیا کرتے ہو area diagram بناتے ہو it is a linear representation of frequency table and histogram obtained by joining the mid points of the histogram block اب یہ linear representation ہوتا ہے پریکوینسی table کا یا histogram ہیسٹوگرام کا اور اس میں ہم سیمپلی کیا کرتے ہیں اس میں جو میٹ پوائنٹ ہوتے ہیں ہیسٹوگرام کی تو اس کو ہم connect کرنے کی کوشش کرتے جو میٹ پوائنٹ ہوتے تو میٹ پوائنٹ ہم connect کرنے کی کوشش کرتے یا اس میں پریکوینسی پلائٹ at the central point of the پوائنٹ اور central point ہم کیا ہوتا ہے پوائنٹ پولیگان کا اس سے ہم لیتے ہیں یہ پوائنٹ پوائنٹ دوسرا ہو گیا تو یہ central پوائنٹ ہے اور central پوائنٹ کو connect کرتے ہیں اور ایک لینئر ریپریزنٹیشن ہم دیتے ہیں ڈیٹا کو اور اس کو کہتے پوائنٹ پولیگان ڈیوائیڈ کرتے یہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا ہے آپ دیکھیں تو اس سے آپ سٹیم لیتے ہوں اور ایک ڈیپرن لیپس اس کے ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہ ٹوٹل ڈیٹا یہ اس میں سیمیلر ہے کہ نہیں ہے تو اس میں سیمیلر ہے تو یہ اس کا بن گیا یہ سٹیم بن گیا ادھر آپ دیکھیں یہ سٹیم میں آ گیا باقی یہ اس کیا بن گئی لیپ بن گئی تو یہ سارے کے سارا ڈیٹا آپ نے ریپریزن کیا سیمیز تکیش ادھر ترٹی ون ہے ترٹی ٹو ہے اور ترٹی تری ہے اس کو آپ نے ریپریزن کر دیا تو اپنے ایک لے لیا اور اس کا آپ نے فریکنسی معلوم کیا تو اس کا فریکنسی کیا ہو گیا پائپ اس کا فریکنسی ہے پور اس کا فریکنسی پور ہے اس طرح آپ کیا کرتے ہو سٹیم ایلیپ میں اس کو ڈیوائیٹ کر سکتے ہو اچھا پھر بار چارٹ ہوتے ہیں بار چارٹ میں پھر سیمپل بار چارٹ ہوتے ہیں ملٹیپل بار چارٹ ہوتے ہیں اور بار چارٹ جیسے میں نے ادھر آپ کو بتایا بار چارٹ ایک ہیسٹوگرام ہوتے دونوں تقریبا سیمیلر ہوتے لیکن بار چارٹ ہم کٹگواریکل یا ڈسکریٹ ویڈیو کیلئے کیلئے یوز کرتے ہیں بار چارٹ جس میں ہوتا ہے ایک بار ہوتا ہے ایک بلاک ہوتے گیپ ہوتے درمیان میں سیمپل بار چارٹ ہوتے سیمپل بار چارٹ اب جس طرح بناتی ہو یہ ہوگیا آپ کے پاس ادھر ریپریزنٹیشن ہے یہ سیمپل بار چارٹ ہے یہ سیمپل بار کرتے ہو ملٹیپل بار چارٹ میں آپ ملٹیپل ڈیٹا سیٹ لیتے اور اس کے کمپیریزن کرتے ہو جیسا یہ میل پی میل ہے اور یہ اس کا پھر دی ہے تو یہ کیا ہے یہ ملٹیپل بار چارٹ ہے ملٹیپل ڈیٹا کو آپ نے لی ہے جنڈر اپنے میل دونوں لیے پھر کمپنن بار چارٹ کمپنن بار چارٹ میں آپ کیا کرتے ہو اس میں آپ ایک ویلیوں کے لیتے ہو اس کو آپ کمپنن میں دیوائیڈ کرتے ہو پر اپنی کمپنی کا بجٹ ہے اس کمپنی کے بجٹ کی جو ایکسپنس ہے اس کو آپ دیکھتے ہو تو کمپنی دوسرا چوتا ہوتا ہے سلائیڈن بار چارٹ جس کو رینج بار چارٹ بھی کہتے پاپولیشن پائرامائیڈ لائک اس میں رینج اپ ڈیٹا کھل لیتے ہیں جیسا کہ یہ رینج اپ ڈیٹا ہے پھر پائپ ٹو نائن ہے ٹین ٹو پور ٹین ہے پیپ ٹین ٹو یہ ایج ہم نے لی ہے اور ساتھ میں یہ ان کا کیا ہے یہ پوپلیشن ملین ہے اور یہ سائیڈ پہ میل ہے یہ پوپلیشن ربطہ ربطہ یہ کیا ہوتا ہے یہ جنہیں اوپر جاتے تو دیکریس ہوتا ہے تو یہ کیا ہے یہ اس کو ہم کہتے رینج بار چارٹ اور سلائیڈ ہوتا ہے اور اس 360 پہ 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 یہ کتنا انگل یہ ہماری پاس ریپریزن کرتا ہے یہ جو ریڈ ایریا یہ بیڈ ہے تو بیڈ یہ ایکسیلنٹ ہے یہ ہمارے پاس 60 دیگری یہ ریپریزن کرتا یہ گوڈ ایریا ہے تو یہ ریپریزن کرتا ہے تو یہ پہ چارٹ بنا سکتے ہو اب یہ چارٹ ہم کس طرح بناتے ہیں اس کے لئے دیٹا کلیکشن دیٹا کس طرح ریپریزن کرتے ہیں تو یہ ساری کے ساری بائیو سٹیٹ کے ہمارے یونٹ ون اور یونٹ ٹو ہے ادھر ہم نے ساری ساری اس کا جو طریقہ ہوتا ہے پریزن ٹیشن کا وہ سب کچھ ہم نے دیٹیل سے رسکس کی لیکن ادھر اس کی زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ پھر بائی سٹیٹسٹک میں آت ہے ادھر سیمپل ہم کہتے کہ ہم نے جو اپیڈیمی آلوجی میں ڈیٹا ہم کرتے ہیں تو کس طرح ہم ریپریزن کرتے ہے اس کو کون کون سی طریق ہی اس کے ہوتے پھر طریقوں کی جو ایکس ٹھلینیشن ہے وہ آپ کی سٹیٹسٹک میں ہوگی تو یہ تا آج کا لیکچر ڈیٹا منیجمنٹ پریزنٹیشن کا امید آپ کو سمجھ آگیا ہوگا یہ نیکس لیکچر پری ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ